جبیل کرنسلخ میں ساتھ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمدی واسک کریم اباسی صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر گرفتاریوں کے حوالے سے بتائیے گا نیکسٹ باری کس کی ہوگی میرے نزدیک جتنی مرضی لمبی فیریسٹ بنا لیں سننا ہم نے سنا کہ کوئی سوہو کے لگ بگ لوگوں کی فیریسٹ تحریر بنائی گئی ہے اور اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور بائے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ان کو دبایا جائے کسی طریقے سے پریشرائز کیا جائے جمہوریت ہے لوگ تو نکلیں گے ایک کو پکڑوں کے دس نکلیں گے دس پکڑے سو نکلیں گے سو ہم اسی سے گھبرانے والے نہیں ہم فل فلیج تیار ہیں کل کا جو فواہد چودری کا بیان ہے انہوں نے جد صاحب کو کہا کہ اونوریبل جد میں کسی صورت بھی اپنی الفاظ سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے سب ہمارے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک منشی کا کردار مت ادا کرے الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو فل فلیج جو انشور کرنا چاہیے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کیسے کنڈکٹ کرائے جا سکتے ہیں مریم نواز کی دوبارہ انٹریوی ہے پاکستان آئی ہے پاکستان تحریکن صاحب کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے مریم نواز اگر ٹف ٹائم دے گی تو پھر ہمیں تو میرے خیال میں ایسے الیکشن میں نہیں جانا چاہیے تیرہ چماتے مل کے اگر آج تک کچھ نہیں کر سکی اور بیس میں سے پندرہ سیٹیں لوز کر دیتی ہیں پنجاب میں اور خان صاحب نو میں سے آٹھ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز سے کچھ ہوگا پبلک ان کا مقروح چہرہ جانتی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا لازم قوشن کروں گا پیٹرول مسئلہ دیگی میں تمہیں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے غریب آم کس طرح پرداش کرے گی کیا موقع پہ آپ نہیں کر سکتی غریب کے لیے یہ کی راستہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلے اگر آپ اپنے حق کی خاطر نہیں نکلتے بات نہیں کرتے اور پراما نتجاج نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیسے آپ انشور کریں گے کہ آپ کو پھر جینا چاہیے مطلب ڈھائی سو ارپے سے یہ آپ کا پیٹرول ہو جائے ابھی آٹا بجلی اور گیس کے اوپر جو اب بوم پھٹنے لگا ہے تو لوگوں کا تو جینا بلکل اجیرن کر دیا انہوں نے کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا نا صرف یارہ سو ارب اپنے کیسز ماف کرانے تھے اس کے اور کچھ پروگرام نہیں تھا جمہوریت ہے لوگ تو نکلیں گے ایک کو پکڑوں کے دس نکلیں گے دس پکڑے سو نکلیں گے سو ہم اسی سے گھبرانے والے نہیں ہم فل فلیچ تیار ہیں کل کا جو فواہد چودری کا بیان ہے انہوں نے جد صاحب کو کہا کہ ہونوریبل جد میں کسی صورت بھی اپنی الفاظ سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے سب ہمارے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن ایک منشی کا کردار مت ادا کرے الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو فل فلیچ جو انشور کرنا چاہیے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کیسے کنڈکٹ کرائے جا سکتے ہیں مریم نواز کی دوبارہ انٹریوی ہے پاکستان آئی ہے پاکستان تحریک انصاب کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے مریم نواز اگر ٹف ٹائم دے گی تو پھر ہمیں تو میرے خیال میں ایسے الیکشن میں نہیں جانا چاہیے تیرہ چماتے مل کے اگر آج تک کچھ نہیں کر سکی اور بیس میں سے پندرہ سیٹیں لوس کر دیتی ہیں پنجاب میں اور خان صاحب نو میں سے آٹھ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز سے کچھ ہوگا پبلک ان کا مقروح چہرہ جانتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لازم کوشن کروں گا پیٹرلی مسئولات کی مطمئن میں اتفاق پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے غریب آم کس طرح پرداش کرے گی کیا موقع ہے آپ سے نہیں کر سکتی غریب کے لیے یہ کی راستہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلے اگر آپ اپنے حق کی خاطر نہیں نکلتے بات نہیں کرتے اور پورا مانتجاج نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیسے آپ انشور کریں گے کہ آپ کو پھر جینا چاہیے مطلب ڈھائی سو ارپے سے یہ آپ کا پیٹرول ہو جائے ابھی آٹا بجلی اور گیس کے اوپر جو اب بوم پھٹنے لگے تو لوگوں کا تو جینا بلکل اجیرن کر دیا انہوں نے کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا نا صرف یارہ سو ارب اپنے کیسز ماف کرانے تھے اس کے اور کچھ پروگرام نہیں تھا بہت شکریہ واسک کہ مریم نواز جو ہے وہ کسی صورت پاکستان تھی کہ ان صاحب کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی وہ جو پیٹرولی مستویاتی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان پر ان کا اڈیکشن تھا کہ غریب عوام کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر ان کے خلاف پروٹیس کریں